ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلی کیسٹ ڈی این اے دنیا کے دو مختلف حصوں میں پیدا ہونے والے دو سائنسدانوں کی مشترکہ کاوش پر مبنی تھا جن میں ایک کا نام جیمز ڈی وارسن اور دوسرے کا نام ڈاکٹر فرانسس کرک تھا نوبل پرائز کمیٹی نے 1962 میں دونوں سائنسدانوں کو ڈی این اے ڈسکوری کی بنیاد پر نوبل انام دیا تھا جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے فرانس کرک 1916 میں برطانیہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ہل مل سکول سے حاصل کی یہ غریب والدین کی اولاد تھے چنانچہ یہ بھی سرکاری سکولوں میں سرکاری امداد پر تعلیم حاصل کرتے رہے ڈاکٹر کرک نے 21 سال کی عمر میں یونیورسٹری کالیج لندن سے فزکس میں ڈگری لی پی ایچ ڈی کی اور مالیکیولر بائیولوجی میں کام شروع کر دیا یہ بائیو فزکس اور نیورو سائنس میں بھی دلچسپی رکھتے تھے یہ بھی ڈاکٹر وارسن کی طرح انسانی خلیات پر کام کرنا چاہتے تھے لیکن دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی ڈاکٹر کرک کا کام بند ہو گیا وہ زدی انسان تھے چنانچہ وہ جنگ عظیم دوم کے دوران بھی مختلف فیلوشپس پر کام کرتے رہے وہ ایک ایک انچ آگے سرکتے رہے جنگ ختم ہوئی تو ڈاکٹر کرک بھی کیمبرج یونیورسٹری پہنچ گئے اور وہ بھی لیبارٹری میں کام کرنے لگے کیمبرج میں سائنس دانوں نے کریسٹلو گرافک سسٹم ایجاز کیا تھا یہ لوگ ایکس رے کی مدد سے کریسٹلو گرافک کرتے تھے اور مختلف اشیاء کے مالیکیورز کا تجزیہ کرتے تھے یہ لوگ کریسٹلو گرافک کے ذریعے انسانی خلیے کے نیوکلیس کے اندر گس گئے انہوں نے ایکس رے کی مدد سے نیوکلیس کی تصویر بھی بنا لی تصویر کا سائز بڑا کیا گیا تو یہ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قدرت میں نیوکلیس کے اندر عربوں کی جداد میں الجے ہوئے داگے بنا رکھے ہیں یہ داگے معلومات کی چپ ہیں داگوں پر ریسرچ ہوئی تو سائنس دانوں نے اسے ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسٹ کا نام دے دیا ڈی این ای ایک مشکل اور نہ سمجھ آنے والا مادہ تھا یہ وراستی معلومات کا بینک تھا انسان کیا ہے اس کی جنس کیا ہے اس کے بالوں اور آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا یہ کس وقت سوئے گا اور یہ کس وقت جاگے گا اس کی عمر کتنی ہوگی اس کا وزن جسامت اور سوچ کیا ہوگی یہ کس عمر میں کون کون سی بیماری کا شکار ہوگا اور یہ کون کون سی وراستی بیماریاں لے کر پیدا ہوگا قدرت یہ تمام معلومات ڈی این اے میں درج کر دیتی ہے انسان پچاس فیصد ڈی این اے والد اور پچاس فیصد والدہ سے لیتا ہے یہ الجے ہوئے لچے دار داگوں کی شکل میں ہوتے ہیں ہم اگر اسے عام زبان میں سمجھنا چاہیں تو ہم دو سپرنگ لیں اور ان دونوں کو ایک دوسرے میں پھنسا دیں دو سپرنگ مل کر جو فارمیشن بنائیں گے وہ ڈی این اے کی شکل ہوگی سائنس دانوں کو ڈی این اے مل گیا تھا لیکن ڈی این اے کے اندر کیا ہے یہ لوگ نہیں جانتے تھے چنانچہ یہ لوگ اس تحقیق میں لگ گئے سائنس دان آتے رہے کام کرتے رہے اور تھک تھک کر جاتے رہے آخر میں صرف دو لوگ رہ گئے جیمز ڈی وارسن اور فرانسس کرک یہ دونوں مسلسل کام کرتے رہے کیمبرج کے سینکڑوں سائنس دان دیکھ رہے تھے آخر میں کون کامیاب ہوتا ہے جیمز ڈی وارسن 1928 میں شکاگو میں پیدا ہوئے یہ اکلوتی اولاد تھے ان کے والدین بھی غریب تھے چراچہ ابتدائی تعلیم سرکاری سکول میں حاصل کی ڈاکٹر وارسن نے 1947 میں زوالوجی میں گریجویشن کی اور 1950 میں انڈیا نے یونیورسٹی سے پی اچ ڈی کی اور اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی شفٹ ہو گئے یہ انسانیں خلیات پر ریسرچ کرنا چاہتے تھے کیمبرج یونیورسٹی نے انہیں لیبارٹری میں کام کرنے کی اجازت دے دی ڈاکٹر جیمز وارسن روزانہ گھولیوں اور تھنکوں کی مدد سے ڈی این اے کے مادل بناتے رہے اور قدرت کے اس شاہکار کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن ماما حل ہونے پر نہیں آتا تھا جبکہ ڈاکٹر فرانسس کرک یہ کام ڈرائنگ بورڈ پر رنگین پینسنوں کی ذریعے کرتے تھے لیکن وہ بھی ادراک کی حدود سے سینکڑوں میل دور بیٹھے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں سائنسدان 1953 میں ملے اور دونوں نے مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا یہ دونوں اکٹھے ہو گئے دونوں نے ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ کیا اور یوں یہ ڈی این اے کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے پتہ چلا دنیا کے ہر انسان کے ڈی این اے مختلف ہوتے ہیں ایک انسان کا ڈی این اے دوسرے سے نہیں ملتا لیکن ایک انسان کے جسم میں موجود تمام سیلوں کا ڈی این اے ایک ہوتا ہے ڈی این اے ایک پرنٹ ایک ڈیزائن ہوتا ہے یہ پرنٹ اور ڈیزائن ایک کپڑے پر ایک اور دوسرے پر دوسرا ہوتا ہے دنیا میں آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے جتنے ہو رہے ہیں اور جتنے ہوں گے ان کا ڈی این اے ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف تھا مختلف ہے اور مختلف ہی ہوگا اور یہ وہ انفرادیت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے فرمایا میں نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا ہے قدرت انسان سے متعلق تمام ڈی این اے میں سٹور کر دیتی ہے آپ لاکھوں سال پرانے انسان کا کوئی بال لے ڈی این اے الگ کریں اور یہ اس انسان سے متعلق تمام معلومات اگل دے گا یہ اس کی موت کی وجہ اور وقت بھی بتا دے گا ڈاکٹر وارسن اور ڈاکٹر کرک نے کیمبرج کی کیونڈش لیبارٹری میں انیس سو تریپن میں اپنا کام مکمل کیا اپنا تیسز جمع کر آیا اور الگ الگ ہو گئے ڈاکٹر وارسن امریکہ واپس آ گئے امریکی حکومت نے انہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ واشنگٹن کی ذمہ داری سوم تھی یہ انسٹیٹیوٹ میں انسانی جینز پر کام کرتے رہے یہ انیس سو چھپن میں ہارڈ وارڈ یونیورسٹی کے بائیالوجی کے دپارمنٹ سے بھی وابستہ ہو گئے یہ ترقی کرتے کرتے پروفیسر بن گئے اور وہاں آر این اے پر کام کرتے رہے آر این اے ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے ایک نسل اپنی عادتیں اور علامتیں اگلی نسل کو منتقل کرتی ہیں جبکہ ڈاکٹر کروک برطانیہ میں مالیکیولر بائیالوجی میں مزید کام کرنے لگے یہ دوہزار چار میں اٹھاسی سال کے عمر میں انتقال کر گئے نوبل پرائز کمیٹی نے انیس سو باسد میں دونوں سائنسدانوں کو ڈی این اے ڈسکوری کی بنیاد پر نوبل انام دیا یہ ایوارڈ مشترکہ تھا اور یوں دنیا میں ڈی این اے ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ہم اب اس کی طرف آتے ہیں ڈی این اے اور جینز تھراپی دنیا کی جدید ترین سائنس ہے یہ مستقبل میں انسان کو سمجھنے اور انسان کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے لیکن ڈی این اے سردست والدیت اور مجرم کی شناعت کا نقابل تردید عمل ہے ڈی این اے کرنے والے لوگ کسی بھی شخص کے بال ہڈی گوشت اور خون کا نمونہ لیتے ہیں یہ اس میں سے کوئی خولیاں نکالتے ہیں خولیاں سے ڈی این اے علاق کرتے ہیں اور پولیمریز چین ریاکشن کے ذریعے اس ڈی این اے کی لاکھوں کاپیاں بنا لیتے ہیں یہ کاپیاں فنگر پرنٹ ہوتی ہیں یہ اس کے بعد ان کاپیوں کا تقابل مشکوک ڈی این اے کی کاپیوں سے کرتے ہیں اور بہت کم وقت میں فیصلہ ہو جاتا ہے مثلا اگر ہم ایک مثال پاکستان کی لیتے ہیں آپ جانتے ہوں گے زینب فاطمہ کے کیس کو زینب فاطمہ کے جسم پر ملزم کا مواد موجود تھا ڈی این اے کے ماہرین نے مواد کا پولیمریز چین ریاکشن کیا ملزم کے ڈی این اے کی کاپیاں بن گئی یہ ملزم کے فنگر پرنٹس تھے ماہرین بعد ازا مشکوک افراد کے خون کے نمونے لیتے رہے اور ان کے ڈی این اے کی کاپیوں کو ملزم کے ڈی این اے کی کاپیوں سے ملا کر چیک کرتے رہے لوگ بے گناہ ثابت ہوتے رہے لیکن آخر میں جب امران علی کے خون کا نمونہ آیا اور اس کا ٹیسٹ ہوا تو اس کا ڈی این اے ملزم کے ڈی این اے سے میچ کر گیا اور یوں امران علی مجرم ثابت ہو گیا اور یہ پکڑا گیا ڈاکٹر جیمز وارسن اور ڈاکٹر فرانسس کروک اصلی ڈاکٹر اور پوری دنیا کے خادمے آلہ ہیں یہ دنیا کو ایک ایسا سسٹم دے گئے جس کے ذریعے کوئی مجرم اب جرم کے بعد بچ نہیں سکتا اور کسی بچے کی ولدیت نہیں چھپ سکتی ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ